بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مختصر سا تذکرہ جو ہے حضرت موسیٰ کا ہے باقی جیسے سورہ عراف میں ایک ایک رکو ایک ایک رسول کے لئے وہی ترقیب آپ یہاں دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب النحکمت آیاتہو سن مفصلت من لطن حکیم خبیر الف لام را یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات پختہ کی گئی ہیں مصبوط کی گئی ہیں پھر ان کی تفصیل کی گئی ہے انہیں کھولا گیا ہے اس حسنی کی طرف سے جو حکیم اور خبیر ہے جو کمال حکمت والا اور باخبر ہے اس کا ایک مظموم یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید میں شروع شروع میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں میں چھوٹی چھوٹی لیکن بہت پروفونڈ چند الفاظ کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ جیسے صورت العصر ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ نَفِيْخُصْ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ وَتَوَاسْوَ بِالْحَقِ وَتَوَاسْوَ بِالْسَبْرِ اب اس میں کل ہدایت موجود ہے اور امام شافی کے وہ اقوائی جو ہے میں نے اپنے کتابچے میں راہِ نجات صورت العصر کے روشنی میں وہ سارے درج کیے ہیں کہ لَوْ لَبْ يُنَذَّلْ بِلَا الْقُرَانِ سِوَاحَ لَقَفَةِ النَّاسِ اگر صرف یہ صورت العصر نازل ہوتی قرآن میں سے کچھ نہ نازل ہوتا تو ابھی ہدایت کے لیے کافی تھی اور لَوْ تَدَبْرَ الْنَاسُ وَحَاظِئِ اِسْسُورَةَ لَوَسْعَتْهُمْ اگر لوگ صرف اس صورت پر تدمر کریں غور کریں تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے گی تو ابتدائی صورتیں اور آیتیں بڑی محکم لیکن اس کے بعد تفسیق انہیں کی بیان ہوئی ہے اللَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ یہ کتاب کس پیغام کے ساتھ آئی ہے نہ پوڑو کسی کو سوائے اللہ کے اِنَّنِ لَكُمْ مِنْهُ نَزِيرٌ وَبَشِيرٌ یقیناً میں ہوں تمہارے لیے اس کی جانب سے خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا یہ دو الفاظ بار بار آرہے ہیں بشیر اور نظیر نظیر اور بشیر وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشَّرِينَ وَمُنْزِرِينَ رُسُلَمْ مُبَشِّرِينَ وَمُنْزَلِينَ لِاللَّهِ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّتُمْ بَعْدَ الْحُسُولِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَانِسْتَغْفِرُونَ رَبَّكُمْ اور یہ کہ اپنے رب سے استغفار کرو معافی چاہو ثُم مَتُوبُوئِ لَيْحِ اور پھر اس کی جناب میں رجوع کرو اس کی طرف بڑھو يَمَتْعْكُمْ مَتَعْدْ حَسَنَا وہ تمہیں سعاد و سامان دے گا دنیا تیندگی میں بھی اچھا فائدہ الٰعجل المسمع ایک وقت معین تک کے لئے دنیا میں بھی تمہارے لئے حسنہ ہوگا وَيُوتِكُلَّ زِي فَضْلٍ فَضْلَح اور ہر صاحبِ فضل کو اس کے حصے کا فضل عطا کرے گا یہاں جو زی فضل سے مراد ہے مستحق فضل جو بھی فضل کا مستحق ہے اسے اللہ تعالیٰ اس کا فضل عطا کرے گا وَإِن تَوَلَّو اور اگر تم پھر جاؤگے فَإِنِّيَا خَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ قَبِيرٌ تو پھر مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر بہت بڑے دن کا ایک عذاب آئے گا الَلَّهِ بَرْجِعُكُمْ تمہاری طرف اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ جانا ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَعِن قَدِير اور وہ ہر چیز پر قادر ہے عَلَىٰ اِنَّهُمْ يَسْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَقْفُو مِنْهُ عَغَاہُ جَاؤ یہ لوگ اپنے سینوں کو دھرا کرتے ہیں تاکہ اس سے چھپ سکے یہ مشکرات القرآن میں سے اس کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں ایک رائے جو ہے جو بخاری میں حضرت ابن عباس کا جو قول آیا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ اہل ایمان کے اوپر حیاء کا اتنا غلبہ تھا جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کہ وہ کبھی غسل بھی کرنا ہوتا تھا اس وقت بھی عریان ہونا انہیں پسند نہیں تھا تو وہ اس طریقے سے جھک جاتے تھے کہ گویا کہ سطر پھر بھی جو ہے وہ چھپا رہے اور اگر کئی قضاء حاجت ہے اس وقت بھی وہ پورا سطر کو اعتمام کرتے تھے تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم کتنا ہی کر لو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالی کی نگاہوں پر تو تم سامنے ہو لہذا یہ ہے کہ اس میں ایک حد تک جو بھی اللہ تعالی نے سطر کا ہجاب کے جو بھی احکام دیئے ان کی پیروی کرو لیکن کسی بھی معاملے میں غلوم کی ضرورت نہیں ہے باقی اور طرح سے بھی اس آیت کی تشریح کی گئی ہے اَلَا اِنَّهُمْ يَسْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَقْفُو مِنْهُ آگاہ ہو جاؤ وہ اپنے سینوں کو دھوڑا کرتے ہیں کہ اس سے چھپ شکیں اللہ سے آگاہ ہو جاؤ کہ جب وہ اپنے اوپر اپنے کپڑے بھی اوڑے ہوئے ہوتے ہیں یہ تو یہ کہ اس وقت وہ اپنے سینوں کو دھوڑا کر رہے ہیں جب کپڑے لپیٹے ہوتے ہیں اَلَا مَا يُسْنُونَ وَمَا يُولَهُمْ اس وقت بھی اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپا رہے ہوتے ہیں جو کچھ وہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاكِ صُدُورَ وہ تو جو کچھ سینوں کے اندر ہے اس کو بھی جانتا ہے وَمَا مِنْ دَابَّتِمْ فِي الْأَرْضِ اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُ وَحَاوْ نہیں ہے کوئی بھی چلنے والی چیز کوئی حیوان کوئی چھپایا کوئی چرند کوئی پرند زمین پر جتنے بھی حیوانات ہیں اللہ نے بنائے لیکن یہ کہ ان کا رزق اللہ کے ذمہ ہے یعنی اللہ تعالی نے جو نظام بنایا اس دنیا کا اس میں ہر شیخ کے لئے اس کا رزق فرام کیا جو جاندار بنایا اس کے لئے جو غذا ہے جو ضروری چیزیں وہ پہلے سے فرام کر دی بچے کی پیدائش بعد میں ہوتی ہے اور ماں کی چھاپیوں میں دودھ پہلے پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے یہ نظام جو ہے ایسا ہے یہ دوسری بات ہے کہ لوگوں نے تقسیم دولت کا نظام غلط کر دیا تو کچھ لوگ بھوکے رہ گئے کچھ دنگے ہو گئے کچھ انہیں دولت سمیٹ سمیٹ کر جو ہے اپنے کھٹے بھر لیے امبار لگا لیے یہ انسانوں کا معاملہ ہے یہ انہوں نے غلط کام کیا ہے مرنہ اللہ تعالیٰ جو تمام جو بھی جتنی مخلوقات ہیں ان کے لئے کافی اور وافی رزق جو ہے وہ پیدا کیا ہے وَمَا مِن دَابَّتِن فِي الْدَرْدِ اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرْرَهَا وَمُسْتَعْدَاهَا اور وہ جانتا ہے اس کے مستقل قیام کی جگہ کو بھی اور جہاں وہ آرزی طور پر سونپا جاتا ہے یہ مستقل اور مستعدہ پر گفتگو ہو چکی ہے تفصیل کے ساتھ تین اقوال اس کے بارے میں میں بیان کر چکا ہوں سورہ اعنام کے ذمع میں کُلُن فِي کتابِ مُبِين اور یہ سب کچھ ایک کھلی روشن کتاب کے اندر موجود ہے وہی کتاب جو علمِ الٰہی کی کتاب ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ مَاللَّ فِي سِتَّتِ اَيَّابِن اور وہی ہے کہ جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو چھے دنوں میں وَقَانَ عَرْشُهُوَ الْمَا اور اس کا تختہ پانی پر لَيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا یعنی یہ تخلیق جو ہے انسانی زندگی کا جو یہ حصہ جو اس دنیا میں گزرتا ہے اس کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے امتحان قُلْ زُمِ حَسْتِي سے تُوبْرَا ہے مَانِ اِمْدِ حَبَاب اس دیان خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی باتی یہ کہ کَعَانَ عَرْشُهُ الْمَا اس کا تخت پانی پر تھا اس کے معنی کیا ہے میرے نظریک اب بھی یہ آیاتِ متشابہات میں سے ہے لیکن ایک انداز ایسا ہے جس سے محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو کہ یہ دنیا جب بنی ہے یہ زمین جب تھنڈی ہونے لگی ہے تو تھنڈی ہو کر اس کے بخارات نکلے ہیں اور وہ اس کے گرد جو فضا بنی ہے ایٹموسفیر اس کے اندر یہ گیسز گئی ہیں ان گیسز کے اندر جو ہے ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ذریعے سے پھر پانی پیدا ہوا ہے اور طویل عرصے تک بارشیں ہوتی رہی ہیں طویل عرصے تک لاکھوں سال یہ کہتے ہیں کہ بارش ہوئی ہے اور چونکہ جب زمین سکڑی ہے تو کہیں سے وہ اوچھی ہو گئی کہیں سے نیچی ہو گئی سکڑتی ہے کوئی شاید تو اس کے اندر نشیب و فراغ پیدا ہو جاتے ہیں تو بارش جب برسی ہے تو پھر یہ کہ سمندر وجود میں آئے ہیں ابھی کوئی اور مخلوقات نہیں تھیں صرف یہ کہ اس زمین کے اوپر یا یہ کہ وہ پہاڑ تھے اور یا پانی تھا بلکہ یہ کہ اکثر و بیشتر پانی ہی پانی تھا پھر یہ کہ پانی اور جہاں پر مٹی پیدا ہوئی اور دلدلی علاقے بنے اور دلدلی علاقوں کے اندر پھر وہ کچھ حیات جو ہے اس کی شکلیں پیدا ہوئی چاہے وہ نباتاتی حیات تھی اور چاہے وہ حیواناتی حیات تھی تو وہ جو ایک دور ہے جبکہ ابھی مخلوقات اس زمینی مخلوقات کے اندر ابھی کوئی شہ نہیں آئی تھی کوئی حیوانات نہیں کوئی سمندل کے کوئی جانور نہیں کوئی زمین کے اوپر خوشنی کے جانور نہیں تو اس وقت جو ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ تخت حکومت ہے اس زمین کی حد تک وہ پانی کے اوپر تھا وَاللَّهُ عَالَمُ وَلَا اِن قُلْتَا اور اگر آپ کہیں گے اِنَّكُمْ مَبُوسُونَ کہ تمہیں اٹھا لیا جائے گا بِمْبَعْدِ الْمَوْتِ مَوْتِ مَوْتِ کے بعد لَيَقُولَنَّ تو کہیں گے وہ لوگ اللَّذِينَ کَفَرُوا جنہوں نے کفر کیا اِنْ هَذَا اِلَّا صِحْرُ مُبِين نہیں یہ تو کھلا جادو ہے وَاللَا اَخْرَنَا عَلُمُ الْعَضَابَ اِلَا اُمَّتِ مَعْدُورَةَ اور اگر ہم مؤخر کیے رکھیں ان سے اپنے عذاب کو ایک خاص مدد تک کے لیے معیر مدد تک کے لیے لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ تو وہ کہتے ہیں کس چیز نے روک رکھا ہے وہ جہاز کہاں نگر انداز ہو گئے آتا کیوں نہیں محمد بہت سال ہو گئے تمہیں کہتے ہیں جہاز آئے گا اور وہ عذاب آئے گا وہ کہاں ہیں مَا يَحْبِسُهُ کس سے انہیں اس کو روکا ہے عَلَا يَوْمَ يَعْتِهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ آگاہ ہو جاؤ جس دن وہ ان پر آئے گا پھر وہ ان کی طرف سے پھیرا نہیں جا سکے گا وَحَاقَ بِهِمْ مَا قَانُوا بِهِيَسْتَازِعُونَ اور ان کو گھیرے میں لے لیں گی وہ تمام چیزیں جن کا یہ استہداء اور تمثل کیا کرتے تھے وَلَا اِنَا دَقْمَنْ اِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً اور اگر ہم بدا چکھاتے ہیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا کوئی خوشی آئی ہے کوئی دولت ملی ہے کوئی اور مسررت کی بات ہوئی ہے سُمَّ نَزَعْ نَامِنْ ہو پھر جب ہم اس سے وہ چھین لیتے ہیں لے لیتے ہیں سلب کر لیتے ہیں اِنَّهُ لَيَوْسُنْ كَفُور تو وہ ہو جاتا بلکل مایوس نہایت ناشکرہ بھول جاتا ہے کبھی اللہ کی نعمت بھی تھی کبھی اللہ کی نگاہ کرم بھی مجھ پر تھی ٹھیک ہے آج مجھ پر سختی آگئی ہے تو سختی نرمی آتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اگر نرمی بھی تھی تو اللہ کی طرف سے اور سختی بھی آئی ہے تو اللہ کی طرف سے اس پر شکر چاہیے تھا اس پر صبر چاہیے لیکن نہیں انسان جو ہے لَيَوْسُنْ كَفُور انتہائی مَایوس اور نیاحت ناشکرہ ہم پر تو کبھی اللہ کی کوئی کوئی نظرِ کرم ہوئی نہیں وَلَيْنَا لَقْنَاهُ نَامَابَادَ وَضْرَامَسَّتُ اور اگر ہم مزا چکھائیں اسے نعمتوں کا اس کے بعد یہ کوئی تکلیف اس کو پہنچی ہوئی تھی لَيَقُولَنَّ ذَحَبَ السَّيِّعَاتُ عَنِّي تو وہ کہے گا بس بھی میرے دنظر دور ہو گئے ساری برائی آپ تو ساری مشریبتیں خطب ہو گئیں اِنَّهُ لَفَرِحُنْ فَخُور اب وہ فرح اور فخور بن جاتا ہے وہ جانی اتناتا ہے فخر کرتا ہے اور کہتا ہے میں نے محنت کی میں نے کوشش کی میں نے تدبیر کی دیکھا میں نے یہ شکل کی تھی جس کی وجہ سے کہ میری کاروبار جو بلکل خطب ہو رہا تھا ڈوب رہا تھا وہ ٹھیک ہو گیا یعنی یہ کہ ہر حال میں اللہ سے دور یہ نہیں جانتا کہ جو بھی امام نے آیا تھا وہ اللہ کی طرف سے ہے خیر ہو یا شرح ہو وہ اللہ کی طرف سے ہے اس سے ناواقع سوائے ان کے جو صبر کے روش اختیار کریں یہ سب کی بات نہیں ہے جن کو اللہ نے ایمان دیا ہو اور ایمان کے نتیجے میں صبر پیدا ہوا ہو اللہ اللہ صبر و آمل صالحات اور انہوں نے ایک عامال کیے ہوں اولائق اللہم مغفرت و مجرون کبیر ان کے لئے مغفرت ہے اور بہت بڑا عجر ہے